لیجے سنیے پریم چند کی لکھی کہانی غریب کی ہائے واجن سمیر گوز سوامی کا ہے تو سلسلہ شروع کرتے ہیں پریم چند کی لکھی کہانی غریب کی ہائے کا میری یعنی سمیر گوز سوامی کی آواز میں منشی رام سی وقت بھوہیں چھڑھائے ہوئے گھر سے نکلے اور بولے اس جینے سے تو مرنا بھلا ہے مرتیو کو پرائہ اس طرح کے جتنے نمنطرن دیے جاتے ہیں یدی وہ سب کو سویکار کرتی تو آج سارا سنسار اجان دکھائی دیتا منشی رام سی وقت چاندپور گاؤں کے ایک بڑے رئیس تھے رئیسوں کے سبھی گن ان میں بھرپور تھے مانو چرطر کی دربلتائیں ان کے جیون کا آدھار تھی وہ نت منصفی کا چہری کے ہاتھے میں ایک نیم کے پیڑ کے نیچے کاغزوں کا بستہ کھول ایک ٹوٹی سی چوکی پر بیٹھے دکھائی دیتے تھے کسی نے کبھی انہیں کسی اجلاس پر قانونی بحث یا مقدمے کی پیروی کرتے نہیں دیکھا پر انتو انہیں سب لوگ مختار صاحب کہہ کر پکارتے تھے چاہے توفہ نہ آئے پانی بر سے اولے گرے پر مختار صاحب وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوتے جب وہ کچہری چلتے تو دیہاتیوں کے جھنڈ کے جھنڈ ان کے ساتھ ہو لیتے چاروں اور سے ان پر وشواس اور آدھر کی درشتی پڑتی سب میں پرسد تھا کہ ان کی جیب پر سرسوتی وراجتی ہے اسے وقالت کہو یا مختاری پرنتو یہ کیول کل مریادہ کی پرتشتھا کا پالن تھا آمدنی ادھک نہ ہوتی تھی چاندی کے سککوں کی تو چرچہ ہی کیا کبھی کبھی تابعے کے سککے بھی نربھے ان کے پاس آنے سے ہچکتے تھے منشی جی کی قانون دانی میں کوئی سندہ نہ تھا پرنتو پاس کے بکھیڑے نے انہیں ویوش کر دیا تھا خیر جو ہو ان کا یہ پیشہ کیول پرتشتھا پالن کے نمتر تھا نہیں تو ان کے نروہ کا مکھ سادھن آس پاس کی انات پر کھانے پینے میں سکھی ودواؤں اور بھولے بھالے کنتو دھنی وردھو کی شردھا تھی ودوائے اپنا روپیہ ان کے ہاں امانت رکھتی بوڑھے اپنے کپوتوں کے ڈر سے اپنا دھن انہیں سوپ دیتے پر روپیہ ایک بار ان کی مٹھی میں جا کر پھر نکلنا بھول جاتا تھا وہ ضرورت پڑھنے پر کبھی کبھی کرز لے لیتے تھے بھلا بینا کرز لیے کسی کا کام چل سکتا ہے بھور کو سانج کے قرار پر روپیہ لیتے پر وہ سانج کبھی نہیں آتی تھی سارانچ منشی جی کرز لے کر دینا سیکھے نہیں تھے یہ ان کی کلپر تھا تھی یہی سب معاملیں بہودھا منشی جی کے سکھ چین میں وگن ڈالتے تھے قانون اور عدالت سے تو انہیں کوئی ڈر نہ تھا اس میدان میں اس کا سامنا کرنا پانی میں مگر سے لڑنا تھا پرانتو جب کوئی دوشت ان سے بھیڑ جاتا ان کی ایمانداری پر سندہ کرتا اور ان کے مو پر برا بھلا کہنے پر اتارو ہو جاتا تب منشی جی کے ہردے پر بڑی چوٹ لگتی اس پرکار کی درگھٹ نائے پرائہ ہوتی تھی ہر جگہ ایسے اوچھے لوگ رہتے ہیں جنہیں دوسروں کو نیچہ دکھانے میں ہی آنند آتا ہے ایسے لوگوں کا سہارا پا کر کبھی کبھی چھوٹے آدمی منشی جی کے مو لگ جاتے تھے نہیں تو ایک کنجڑن کی اتنی مزال نہیں تھی کہ آنگن میں آ کر انہیں برا بھلا کہے منشی جی اس کے پرانی گراہک تھے برسوں تک اس سے ساگ بھاجی لی تھی یدی دام نہ دیا جائے تو کنجڑن کو سنتوش کرنا چاہیے تھا دام جلدی یا دیر سے مل ہی جاتے پرانتو وہ محفت کنجڑن دو ہی برسوں میں گھبرا گئی اور اس نے کچھ آنے پیسے کے لیے ایک پرتشتت آدمی کا پانی اتار لیا جنجلا کر منشی جی اپنے کمرتیوں کا کلیوہ بنانے پر اتارو ہو گئے تو اس میں ان کا کچھ دوش نہ تھا اسی گاؤں میں مونگا نام کی ایک ودوہ برہمانی رہتی تھی اس کا پتی برہمہ کی کالی پلٹن میں حوالدار تھا اور لڑائی میں وہیں مارا گیا سرکار کی اور سے اس کے اچھے کاموں کے بدلے مونگا کو پانچ سو روپے ملے تھے ودوہ استریز زمانہ نازک تھا بیچاری نے سب روپے منشی رام سیوک کو سوپ دیے اور مہینے مہینے تھوڑا تھوڑا اس میں سے مانگا کر اپنا نروہ کرتی رہی منشی جی نے یہ کرتب کئی ورش تک تو بڑی ایمانداری کے ساتھ پورا کیا پر جب بھوڑا ہونے پر بھی مونگا نہیں مری اور منشی جی کو یہ چنتہ ہوئی کہ شاید اس میں سے آدھی رقم بھی سورگی آترہ کیلئے نہیں چھوڑنا چاہتی تو ایک دن انہوں نے کہا مونگا تمہیں مرنا ہے یا نہیں صاف صاف کہہ دو کہ میں اپنے مرنے کی فکر کروں اس دن مونگا کی آنکھیں کھلی اس کی نیند ٹوٹی بولی میرا حساب کر دو حساب کا چٹھتہ تیہار تھا امانت میں اب ایک کوڑی باقی نہ تھی مونگا نے بڑی کڑائی سے منشی جی کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابھی میرے دھائی سے روپے تم نے دبا رکھے ہیں میں ایک کونی بھی نہ چھوڑوں گی پرنتو اناتھوں کا کرود پٹھاکے کی آواز ہے جس سے بچے ڈر جاتے ہیں اور حسر کچھ نہیں ہوتا عدالت میں اس کا کچھ زور نہ تھا نہ لکھا پڑھی تھی نہ حساب کتاب ہاں پنچائت سے کچھ آسرہ تھا پنچائت بیٹھی کئی گاؤں کے لوگ اکھٹھے ہوئے منشی جی نیت اور ماملے کے صاف تھے انہیں پنچوں کا کیا ڈر سبھا میں کھڑے ہو کر پنچوں سے کہا بھائیو آپ لوگ ستنہ رینہ اور کلین ہیں میں آپ سب صاحبوں کا داس ہوں آپ سب صاحبوں کی اتارتہ اور کرپا سے دیا اور پریم سے میرا روم روم کرتگ ہے اور آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اس اناتھنی اور ودوہ استری کے روپے ہڑپ کر گیا ہوں پنچوں نے ایک صور سے کہا نہیں نہیں آپ سے ایسا نہیں ہو سکتا رام سیوک یدی آپ سب سجنوں کے وچار ہوں کہ میں نے روپے دبا لیے تو میرے لیے ڈوب مرنے کی سوا اور کوئی اپائے نہیں میں دھناڈھ نہیں ہوں نہ مجھے ادار ہونے کا گھمنڈ ہے پر اپنی کلم کی کرپا سے آپ لوگوں کی کرپا سے کسی کا محتاج نہیں ہوں کیا میں ایسا اوچھا ہو جاؤں گا کہ ایک اناتھنی کے روپے پچالوں پنچوں نے ایک صور سے پھر کہا نہیں نہیں آپ سے ایسا نہیں ہو سکتا موہ دیکھ کر ٹی کا کاڑھا جاتا ہے پنچوں نے مونشی جی کو چھوڑ دیا پنچائت اٹھ گئی مونگا نے آہ بھر کر سنتوش کیا اور من میں کہا اچھا اچھا یہ نہ ملا تو نہ سہی وہاں کہاں جائے گا اب کوئی مونگا کا دکھ سننے والا اور ساہیک نہ تھا دردرتہ سے جو کچھ دکھ بھوگنے پڑتے ہیں وہ سب اسے جھیلنے پڑے وہ شریعت سے پشٹ تھی چاہتی تو پرشنم کر سکتی تھی پر جس دن پنچائت پوری ہوئی اسی دن اس نے کام نہ کرنے کی قسم کھالی اب اسے رات دن روپیوں کی رٹ لگی رہتی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے اسے کیول ایک کام تھا اور وہ منشی رام سیوک کا بھلا منانا اپنے جھوپڑے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی وہ رات دن انہیں سچے من سے اسیسہ کرتی بہودھا اپنے اسیس کے واقعوں میں ایسے قویتہ کے واقع اور اپوماہوں کا ویوہار کرتی کہ لوگ سن کر اچمبے میں آ جاتے دھیرے دھیرے مونگا پگلی ہو چلی ننگے سر ننگے شریر ہاتھ میں ایک کلھاڑی لیے ہوئے سنسان اسطانوں میں جا بیٹھتی جوپڑے کے بدلے اب وہ مرگھٹ پر ندی کے کنارے کھنڈہروں میں گھومتی دکھائی دیتی بکھری ہوئی لٹیں لال لالانکھیں پاگلوں سا چہرہ سوکھے ہوئے ہاتھ پاؤں اس کا یہ سروب دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے اب کوئی اسے ہسی میں بھی نہیں چھیڑتا یدی وہ کبھی گاؤں سے نکل آتی تو اس طرح گھروں کے کیوار بند کر لیتی پروش کترا کر ادھر ادھر سے نکل جاتے اور بچے چیک مار کر بھاگتے یدی کوئی لڑکا بھاگتا نہ تھا تو وہ منشی رام سیوک کا سپتر رام گلام تھا باپ میں جو کچھ کور کا سر رہ گئی تھی وہ بیٹے میں پوری ہو گئی تھی لڑکوں کا اس کے مارے ناک میں دم تھا گاؤں کے کانے لنگڑے آدمی اس کی سورت سے چڑھتے تھے اور گالیاں کھانے میں تو شاید سسرال میں آنے والے دماد کو بھی اتنا آنند نہ آتا ہو وہ مونگا کے پیچھے تالیاں بجاتا کتوں کو ساتھ لیے ہوئے اس سمائے تک رہتا جب تک وہ بیچاری تنگ آ کر گاؤں سے نکل نہ جاتی روپیہ پیسہ ہوش حواظ کھو کر اسے پگلی کی پدوی ملی اور اب وہ سچ مچ پگلی تھی اکیلی بیٹھی اپنے آپ گھنٹوں باتیں کیا کرتی جس میں رام سیوک کے ماس ہڈی چمڑے آنکھیں کلیجہ آدھی کو کھانے مثلا نوچ نے خسوٹنے کی بڑی اتکٹ اچھا پرکٹ کی جاتی تھی اور جب اس کی اچھا سیمہ تک پہنچ جاتی تو وہ رام سیوک کے گھر کی اور موہ کر کے خوب چلہ کر اور دراؤنے شبدوں میں ہاک لگاتی تیرا لہو پی جاؤں گی پرائے رات کے سناٹے میں یہ گرج دی ہوئی آواز سن کر اس طرح چونک پڑتی تھی پرنتیس آواز سے بھیانک اس کا تھٹھا کر ہسنا تھا منشی جی کے لہو پینے کی کلپت خوشی میں وہ زور سے ہسا کرتی تھی اس تھٹھانے میں ایسی آسرک ادھندتا ایسی پاشوک اگرتا ٹپکتی تھی کہ رات کو سن کر لوگوں کا خون تھنڈا ہو جاتا تھا معلوم ہوتا مانو سیکڑوں اللو ایک ساتھ ہس رہے ہیں منشی رام سیوک بڑے حوصلے اور کلیجے کے آدمی تھے نہ ہونے دیوانی کا ڈر تھا نہ فوزداری کا پرنتو مونگا کے ان ڈراؤنے شبدوں کو سن کر وہ بھی سہم جاتے ہمیں منشی کے نیائے کا ڈر نہ ہو پرنتو ایشور کے نیائے کا ڈر پرتیک منشی کے من میں کبھی کبھی ایسی ہی بھاؤنہ اتپنہ کر دیتا ان سے ادھیک ان کی استری کے من میں ان کی استری بڑی ہی چتر تھی وہ ان کو ان سب باتوں میں پرائہہ سلاحہ دیا کرتی تھی ان لوگوں کی بھول تھی جو لوگ کہتے تھے کہ منشی جی کی جیپ پر سرسطی براجتی ہے وہ گنہ تو ان کی استری کو پرابت تھا بولنے میں وہ اتنی ہی تیز تھی جتنا منشی جی لکھنے میں تھے اور یہ دونوں استری پرش پرائہہ اپنی اوش دشاہ میں سلاحہ کرتے کہ اب کیا کرنا چاہیے آدھی رات کا سمجھ تھا منشی جی نت نیم کے انصار اپنی چنتہ دور کرنے کے لئے شراب کے دو چار گھونٹ پی کر سو گئے تھے یکہ ایک مونگا نے ان کے دروازی پر آ کر زور سے ہاک لگائی تیرا لہو پی ہوں گی اور خوب چلہ کر ہسی منشی جی بھائیوہ تھاہ کا سن کر چونک پڑے ڈر کے مارے پیر تھر تھر کانپنے لگے کلیجہ دھک دھک کرنے لگا دل پر بہت زور ڈال کر انہوں نے دروازہ کھولا جا کر ناغن کو جگایا ناغن نے جنجلا کر کہا کیا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ منشی جی نے دبی آواز سے کہا وہ دروازے پر کھڑی ہے ناغن اٹھ بیٹھی کیا کہتی ہے؟ تمہارا سر کیا دروازے پر آ گئی؟ ہاں آواز نہیں سنتی ہو ناغن موگا سے نہیں پرنتو اس کے دھیان سے بہت ڈرتی تھی تو بھی اسے وشواس تھا کہ میں بولنے میں اسے ضرور نیچہ دکھا سکتی ہوں سنبھل کر بولی کہو تو میں اس سے دو دو باتیں کرلوں پرنتو منشی جی نے منع کیا دونوں آدمی پیر دبائے اور ناغن نے بیٹھ کر رات کاٹی موگا بھیتر نہیں گھس سکتی تھی پر اس کی آواز کو کون رکھ سکتا تھا موگا سے ادھیک ڈرامنی اس کی آواز تھی بھور کو منشی جی باہر نکلے اور موگا سے بولے یہاں کیوں پڑی ہے؟ موگا بولی تیرا لہو پیوں گی ناغن نے بل کھا کر کہا تیرا مو جھلس دوں گی؟ پر ناغن کی وشنے موگا پر کچھ اثر نہ کیا اس نے زور سے ٹھاکا لگایا ناغن کھسیانی سی ہو گئی ہنسی کے سامنے موہ بند ہو جاتا ہے منشی جی پھر بولے یہاں سے اٹھ جا نہ اٹھوں گی کب تک پڑی رہے گی؟ تیرا لہو پی کر جاؤں گی منشی جی کی پرکھر لیکھنی کا یہاں کچھ زور نہ چلا اور ناغن کی آگ بھری بات ہے یہاں سرد ہو گئیں دونوں گھر میں جا کر سلاح کرنے لگے یہ بلہ کیسے ٹلے گی؟ اس آپتی سے کیسے چھٹکا رہو گا؟ دیوی آتی ہے تو بکری کا خون پی کر چلی جاتی ہے پر یہ ڈائن منشی کا خون پینے آئی ہے وہ خون جس کی اگر ایک بوند بھی کلم بنانے کی سمیں نکل پڑتی تھی تو اٹھواروں اور مہینوں سارے کنبے کو افسوس رہتا اور یہ گھٹنا گاؤں میں گھر گھر پھیل جاتی پر کیا وہی لہو پی کر مونگا کا سوکھا شریر ہرا ہو جائے گا؟ گاؤں میں یہ چرچہ پھیل گئی مونگا منشی جی کے دروازے پر دھرنا دیئے بیٹھی ہے منشی جی کے آگمن میں گاؤں والوں کو بڑا مزا آتا تھا دیکھتے دیکھتے سیکڑوں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی اس دروازے پر کبھی کبھی بھیڑ لگی رہتی تھی یہ بھیڑ رام گلام کو پسند نہ تھی مونگا پر اسے ایسا کرود ہا رہا تھا کہ یادی اس کا وش چلتا تو وہ اسے کوئے میں ڈھکیل دیتا اس طرح کا وچار اٹھتے ہی رام گلام کے من میں گدگدی سم آ گئی اور وہ بڑی کٹھنتا سے اپنی ہسی روک سکا اہا وہ کوئے میں گرتی تو کیا مزے کی بات ہوتی پرنتو یہ چڑے لیہاں سے ٹلتی ہی نہیں کیا کروں منشی جی کے گھر میں ایک گائے تھی جسے کھلی دانا اور بھوسا تو خوب کھلایا جاتا پر وہ سب اس کی ہڈیوں میں مل جاتا اس کا ڈھانچہ پشٹ ہوتا جاتا تھا رام گلام نے اسی گائے کا گوبر ایک ہانڈی میں گھولا اور سب کا سب بیچاری مونگا پر اڑیل دیا اس کے تھوڑے بہت چھیٹے درشکوں پر بھی ڈال دئیے بیچاری مونگا لطفد ہو گئی اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے کہنے لگے یہ منشی رام گلام کا دروازہ ہے یہاں اسی پرکار کا ششتہ چار کیا جاتا ہے جلد بھاگ چلو نہیں تو اب اس سے بھی بڑھ کر خاطر کی جائے گی ادھر بھیڑ کم ہوئی ادھر رام گلام گھر میں جا کر خوب ہنسا اور خوب تالیہ بجائی منشی جی نے ویرت کی بھیڑ کو ایسے سہج میں اور ایسے سندر روپ سے ہٹا دینے کے اپائے پر اپنے سشی لڑکی کی پیچھ ٹھوکی سب لوگ تو چمپت ہو گئے پر بیچاری مونگا جیوں کی تیوں بیٹھی رہ گئی دوپہر ہوئی مونگا نے کچھ نہیں کھایا سانج ہوئی ہزار کہنے سنے سے بھی نہیں کھایا گاؤں کے چودری نے بڑی خوشامت کی یہاں تک کہ منشی جی نے ہاتھ تک چھوڑے پر دیوی پرسن نہ ہوئی ندان منشی جی اٹھ کر بھیتر چلے گئے وہ کہتے تھے کہ روٹنے والے کو بھوک آپ ہی منع لیا کرتی ہے مونگا نے یہ رات بھی بینہ دانہ پانی کے کاٹ دی لالا جی اور لالائن نے آج پھر جاگ جاگ کر بھور کیا آج مونگا کی گرہ جو رہنسی بہت کم سنائی پڑتی تھی گھر والوں نے سمجھا بھلا ٹلی سبیرہ ہوتے ہی جو دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ اچیت پڑی تھی موہ پر مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں اور اس کے پران پکے روڑ چکے ہیں وہ اس دروازے پر مرنے ہی آئی تھی جس نے اس کے جیون کی جمع پونجی ہر لی تھی اسی کو اپنی جان بھی سونپ دی اپنے شریر کی مٹی تک اس کو بھینٹ کر دی دھن سے منش کو کتنا پریم ہوتا ہے دھن اپنی جان سے بھی زیادہ پیارہ ہوتا ہے وشیش کر بڑھاپے میں رن چکانے کے دن جن جو پاس آتے جاتے ہیں تو تو اس کا بیاج بڑھتا جاتا ہے یہ کہنا یہاں ویرت ہے کہ گاؤں میں اس گھٹنا سے کیسی حلچل مچی اور منشی رام سے وقت کیسے اپمانت ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایسی اسادھران گھٹنا ہونے پر جتنی حلچل ہو سکتی اس سے ادھک ہی ہوئی منشی جی کا اپمان جتنا ہونا چاہیے تھا اس سے بال برابر بھی کم نہ ہوا ان کا بچا کھچا پانی بھی اس گھٹنا سے چلا گیا اب گاؤں کا چمار بھی ان کے ہاتھ کا پانی پینے کا انہیں چھونے کا ربادار نہ تھا یدی کسی گھر سے کوئی گائے گھوٹے پر مر جاتی ہے تو وہ آدمی مہینوں دوار دوار بھیق مانگتا پھڑتا ہے نہ نائی اس کی حضامت بناوے نہ کہار اس کا پانی بھرے نہ کوئی اسے چھوے یہ گوہتیا کا پرائشت تھا برحمتیا کا دنڈ تو اس سے بھی کڑا ہے اور اس میں اپمان بھی بہت ہے مونگائی یہ جانتی تھی اور اس لیے اس دروازے پر آ کر مری تھی وہ جانتی تھی میں جیتے جیتے تو کچھ نہیں کر سکتی مر کر اس سے بہت کچھ کر سکتی ہوں گوبر کا اپلا جب جل کر کھاک ہو جاتا ہے تب سادھو سنت اسے ماتھے پر چڑھاتے ہیں پتھر کا ڈھیلہ آگ میں جلا کر آگ سے ادھک تیکھا اور مارک ہوتا ہے منشی رام سے وقت قانون دا تھے قانون نے ان پر کوئی دوش نہیں لگایا تھا مونگا کسی قانونی دفعہ کے انصار نہیں مری تھی تازیرات ہند میں اس کا کوئی ادھارن نہیں ملتا تھا اس لیے جو لوگ ان سے پراشت کروانا چاہتے تھے ان کی بھاری بھول تھی کچھ حرض نہیں کہار پانی نہ بھرے نہ سئی وہ پانی بھر لیں گے اپنا کام آپ کرنے میں بھلا لاج ہی کیا بھلا سے نائی بال نہ بناوے گا حضامت بنانے کا کام ہی کیا ہے داڑھی بہت سندر وستو ہے داڑھی مرد کی شوبہ اور سنگار ہے اور جو پھر بالوں میں ایسی گھن ہوگی تو ایک ایک آنے میں تو استرے ملتے ہیں دھو بھی کپڑے نہ دھوے گا اس کی بھی کچھ پرواہ نہیں سابن تو گلی گلی کونڈیوں کے مول آتا ہے ایک بھٹی سابن میں درجنوں کپڑے ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے بگلوی کپر دھو بھی کیا کھا کر ایسا صاف کپڑا دھوے گا پتھر پر پٹک پٹک کر کپڑوں کا لتہ نکال لیتا ہے آپ پہنے دوسروں کو بھاڑے پر پہنائے بھٹی میں چڑھائے ریح میں بھگوئے کپڑوں کی تو درگتی کر ڈالتا ہے جب ہی تو کرتے دو تین سال سے ادھک نہیں چلتے نہیں تو دادا ہر پانچ میں برس دو تین اچکن اور دو کرتے بنوایا کرتے تھے منشی رام سیوہ کو اور ان کی اسٹری نے دن بھر تو یوں ہی کہہ کر اپنے من کو سمجھایا سانج ہوتے ہی ان کی ترکنائے شتھل ہو گئیں اب ان کی من پر بھے نے چڑھائی کی جیسے تیسے رات بیٹتی تھی بھے بھی بڑھتا جاتا تھا باہر کا دروازہ بھول سے کھلا رہ گیا تھا پر کسی کی حمد نہ پڑتی تھی کہ جا کر بند تو کرائے ندان ناغن نے ہاتھ میں دیا لیا منشی جی نے کلھاڑا رام گلام نے گناسا اس ڈنگ سے تینوں آدمی چونکتے ہچکتے دروازے پر آئے یہاں منشی جی نے بہادری سے کام لیا انہوں نے نہیں دھڑک دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی کھاپتے ہوئے پرونچی آواز میں ناغن سے بولے تم ویرث ڈرتی ہو وہ کیا یہاں بیٹھی ہے پرون کی پیاری ناغن نے انہیں اندر کھیچ لیا اور جھنجلا کر بولی تمہارا یہی لڑکپن تو اچھا نہیں یہ دنگل جیت کر تینوں آدمی رسوئی کے کمرے میں آئے اور کھانا پکنے لگا پرنت مونگا ان کی آنکھوں میں گھسی ہوئی تھی اپنی پرچھائی کو دیکھ کر مونگا کا بھائے ہوتا تھا اندھیر کونے میں مونگا بیٹھی معلوم ہوتی تھی وہی ہڈیوں کا ڈھانچا وہی بکھرے ہوئے بال وہی پاگلپن وہی ڈراؤنی آنکھ مونگا کا نقشک دکھائی دیتا تھا اسی کوٹری میں آٹے دال کے کئی مٹکے رکھے ہوئے تھے یہاں کچھ پرانے چتھڑے بھی پڑے ہوئے تھے ایک چوہے کو بھوک نے بیچین کیا مٹکوں نے کبھی اناج کی صورت نہ دیکھی تھی پر سارے گاؤں میں مشہور تھا کہ اس گھر کے چوہے غزب کے ڈاکو ہیں تو وہ ان دنوں کی کھوج میں تھے جو مٹکوں سے کبھی نہیں گرے تھے رینگتا ہوا اس چیتھڑے کے نیچے آنکلا کپڑے میں کھڑکھڑا ہاتھ ہوئی پھیلے ہوئے چیتھڑے مونگا کی پتلی ٹانگیں بن گئیں ناغن دیکھ کر جھچکی اور جیک ہٹھی منشی جی بدحواس ہو کر تروازی کی اور لپکے رام گو پال دوڑ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا چوہا باہر نکل آیا اسے دیکھ کر ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے ہوئے اب منشی جی سہس کر کے مٹکے کی اور چلے ناغن نے کہا رہنے بھی دو دیکھ لی تمہاری مردانگی منشی جی اپنی پریہ ناغن کے بھی سنادر پر بہت بکڑے کیا تم سمجھتی ہو میں ڈر گیا بھلا ڈر کی کیا بات تھی مونگا مر گئی کیا وہاں بیٹھی ہے میں کل نہیں دروازی کے باہر نکل گیا تھا تم روکتی رہی میں نہ مانا منشی جی کس دلیل نے ناغن کو نرتر کر دیا کل دروازی کے باہر نکل جانا یا نکلنے کی کوشش کرنا سادھران کام نہ تھا جس کے سہس کا ایسا پرمان مل چکا ہو اسے ڈر پونک کون کہہ سکتا ہے یہ ناغن کی ہٹ دھرمی تھی کھانا کھا کر تینوں آدمی سونے کے کمرے میں آئے پرنتو مونگا نے یہاں بھی پیچھانا چھوڑا باتیں کرتے تھے دل کو بہلاتے تھے ناغن نے راجہ ہردول اور رانی سارندھا کی کہانیاں کہیں منشی جی نے فوجداری کی کئی مقدموں کا حال کہہ سنایا پرنتو تو بھی انہوں پائیوں سے بھی مونگا کی مورتی ان کی آنکھوں کے سامنے سے نہ ہٹتی تھی ذرا کھٹ کھٹا ہٹ ہوتی تب تینوں چونک پڑتے ادھر پتیوں میں سنسنہ ہٹ ہوئی کہ ادھر تینوں کے ڈونگٹے کھڑے ہو گئے رہ رہ کر ایک دھیمی آواز دھردی کے بھیتر سے ان کے کانوں میں آتی تھی تیرا لہو پیوں کی آدھی رات کو ناغن نیند سے چونک پڑی وہ ان دنوں گربھ وطی تھی لالالا آکھو والی تیز اور نکیلے داتو والی مونگا اسی کی چھاتی پر بیٹھی ہوئی جان پڑتی تھی ناغن چیخ اٹھی باولی کی طرح آگن سے بھاگ آئی اور یقائق دھرتی پر چت گر پڑی سارا شریر پسینے پسینے ہو گیا منشی جی بھی اس کی چیخ سن کر چونکے پر ڈر کے مارے آنکھیں نہ کھولیں اندھو کی طرح دروازہ ٹٹولتے رہے بہت دیر کے بعد انہیں دروازہ ملا آنگن میں آئے ناغن زمین پر پڑی ہاتھ پاؤ پٹک رہی تھی اسے اٹھا کر بھیتر لائے پر رات بھر اس نے آنکھیں نہ کھولیں بھور کو اک بک بکنے لگی تھوڑی دیر میں جور ہو آیا بدن لال تواسہ ہو گیا سانج ہوتے ہوتے سننی پات ہو آیا اور آدھی رات کے سمائے جب سنسار میں سننا ٹچھایا ہوا تھا ناغن اس سنسار سے چل بسی مونگا کے ڈر نے اس کی جان لی جب تک مونگا جیتی رہی وہ ناغن کے ففکار سے صدا ڈرتی رہتی پگلی ہونے پر بھی اس نے کبھی ناغن کا سامنا نہیں کیا پر اپنی جان دے کر اس نے آج ناغن کی جان لی بھے میں بڑی شکتی ہے منوش ہوا میں ایک گرہ بھی نہیں لگا سکتا پر اس نے ہوا میں ایک سنسار رچ ڈالا ہے رات بیٹ گئی دن چڑھتا آتا تھا پر گاؤں کا کوئی آدمی ناغن کی لاش اٹھانے کو آتا نہ دکھائی دیا منشی جی گھر گھر گھومے پر کوئی نہ نکلا ہتھیارے کے دروازے پر کون جائے ہتھیارے کی لاش کون اٹھائے اس سمائے منشی جی کا روب داب ان کی پربل لیکنی کا بھائے اور ان کی قانونی پرتیبہ ایک بھی کام نہ آئی چاروں اور سے ہار کر منشی جی پھر اپنے گھر آئے یہاں انہیں اندھکار ہی اندھکار دیکھتا تھا دروازے تک تو آئے پر بھیتر پیر نہیں رکھا جاتا تھا نہ باہر ہی کھڑی رہ سکتی تھے باہر مونگا تھی بھیتر ناغن جی کو کڑا کر کے انمان چالیسہ کا پاتھ کرتے ہوئے گھر میں گھوسے اس سمائے ان کے من میں جو بیٹتی تھی وہی جانتے تھے ان کا انمان کرنا کٹھن ہے گھر میں لاش پڑی ہوئی نہ کوئی آگے نہ پیچھے دوسرا بیہت تو ہو سکتا تھا ابھی اسی فاغن میں تو پچاسوہ لگا ہے پر ایسی سویگ اور میٹھی بولی والی استری کہاں ملے گی افسوس اب تقادہ کرنے والوں سے بحث کون کرے گا انہیں کون نردتر کرے گا لیندین کا حساب کتاب کون اتنی خوبی سے کرے گا کس کی کڑی آواز تیر کی طرح تگادے داروں کی چھاتی میں چھبے گی یہ نقصانہ پورا نہیں ہو سکتا دوسرے دن منشی جی لاش کو ایک ٹھیلے گاڑی پر لات کر گنگا جی کی طرف چلے شف کے ساتھ جانے والوں کی سنکھیا کچھ بھی نہ تھی ایک سویں منشی جی دوسرے ان کے پتر رتن رام گلام جی اس بیزتی سے مونگا کی لاش بھی نہیں اٹھی تھی مونگا نے ناگن کی جان لے کر بھی منشی جی کا پند نہ چھوڑا ان کے من میں ہر گھڑی مونگا کی مورتی وراج مان رہتی تھی کہیں رہتے ان کا دھیان اسی اور رہا کرتا تھا یدی دل بہلاو کا کوئی اپائے ہوتا تو شاید وہ اتنے بیچین نہ ہوتے پر گاؤں کا ایک پتلی بھی ان کے دروازے کی اور نہ جھاگتا تھا بیچارے اپنے ہاتھوں پانی بھرتے آپ ہی برطند ہوتے سوچ اور کرود چنتہ اور بھائے اتنے شطروں کے سامنے ایک دماغ کب تک ٹھہر سکتا وشیش کر وہ دماغ جو روز روز قانون کی بحثوں میں خرچ ہو جاتا تھا اکیلی قیدی کی طرح ان کے دس بارہ دن تو جیونتیوں کر کٹے چودہویں دن منشی جی نے کپڑے بدلے اور بوریا بستہ لیے ہوئے کچہری چلے آج ان کا چہرہ کچھ کھلا ہوا تھا جاتے ہی میرے موکل مجھے گھیر لیں گے میری ماتم پرسی کریں گے میں آسووں کی دو چار بوندے گرا دوں گا پھر بے ناموں رہ ناموں اور سلح ناموں کی بھرمار ہو جائے گی مٹھی گرم ہوگی شام کو ذرا نشے پانی کا رنگ جم جائے گا جس کے چھوٹ جانے سے جی اور بھی اچھاٹ ہو رہا تھا انہی ویچاروں میں مگن منشی جی کا چہری پہنچے پر وہاں رہ ناموں کی بھرمار اور بے ناموں کی بار اور موکلوں کی چہل پہل کے بدلے نراشہ کی ریتیلی بھومی نظر آئی بستہ کھولے گھنٹوں بیٹھے رہے پر کوئی نزدیک بھی نہ آیا کسی نے اتنا بھی نہ پوچھا کہ آپ کیسے ہیں نئے موکل تو خیر بڑے بڑے پرانے موکل جن کا منشی جی سے کئی پیڑیوں سے سروکار تھا آج ان سے موچھے پانے لگے وہ نالائک اور اناڑی رمضان جس کی منشی جی ہسی اڑاتے تھے اور جسے شدھ لکھنا بھی نہ آتا تھا گوپیوں میں کنہیہ بنا ہوا تھا واہرے بھاگ موکل یوں موہ پھیرے چلے جاتے ہیں مانو کبھی کی جان پہچانی نہیں دنور کا چہری کی خاک چھاننے کے بعد منشی جی اپنے گھر چلے نراشہ اور چنتہ میں ڈوبے ہوئے جیوں جو گھر کے نکٹ آتے تھے مونگا کا چتر سامنے آتا جاتا تھا یہاں تک کہ جب گھر کا دوار کھولا اور دو کتے جنہیں رام گلام نے بند کر رکھا تھا جھٹ پٹ باہر نکلے تو منشی جی کی ہوش اڑ گئے ایک چیخ مار کر زمین پر گر پڑے منشی کے من اور مستشک پر بھائے کا جتنا پرباہ ہوتا ہے اتنا اور کسی شکتی کا نہیں پریم چنتہ نراشہ ہانی یہ سب من کو عوش دکھت کرتے ہیں یہ ہوا کے ہلکے جھوکے ہیں اور بھائے پر چند آندھی ہے منشی جی پر اس کے بعد کیا بیٹی معلوم نہیں کئی دن تک لوگوں نے انہیں کچہری جاتے اور وہاں سے مرجائے ہوئے لوٹتے دیکھا کچہری جانا ان کا کرتو تھا اور ید جب ہی وہاں موکلوں کا اکال تھا تو بھی تگاہ دے والوں سے گلہ چھڑانے اور ان کو بھروسہ دلانے کے لیے اب یہی ایک لٹکہ رہ گیا تھا اس کے بعد وہ کئی مہینے تک دیکھنا پڑے بدری ناتھ چلے گئے ایک دن گاؤں میں ایک سادھو آیا بھبوت رمائے لمبی لمبی جٹائے ہاتھ میں کمنڈل اس کا چہرہ منشی رام سی وقت سے بہت ملتا جلتا تھا بول چال بھی ادھک بھید نہ تھا وہ ایک پیڑ کے نیچے دھونی رمائے بیٹھا رہا اسی رات کو منشی رام سی وقت کے گھر دھونہ اٹھا پھر آگ کی جوالہ دیکھنے لگی اور آگ بھڑا گٹھی گاؤں کے سیکڑوں آدمی دوڑے آگ بجھانے کے لیے نہیں تماشا دیکھنے کے لیے ایک غریب کی ہائے میں کتنا پربھاؤ ہے رام غلام منشی جی کے غائب ہو جانے پر اپنے ماما کے ہاں چلا گیا اور وہاں کچھ دنوں رہا پر وہاں اس کی چال ڈھال کسی کو پسند نہ آئی ایک دن اس نے کسی کے کھیت میں مولی نوچی اس نے دو چار دھول لگائے اس پر وہ اس طرح بگڑا کہ جب اس کے چنے کھلیہان میں آئے تو اس نے آگ لگا دی سارا کا سارا کھلیہان جل کر خاک ہو گیا ہزار روپیوں کا نقصان ہوا پولیس نے تحقیقات کی رام غلام پکڑا گیا اسی اپراد میں وہ چنار کے ری فارمیٹری اسکول میں موجود ہے ابھی آپ سن رہے تھے پریم چند کی لکھی کہانی غریب کی ہائے واجن سمیر گو سوامی کا تھا